سندھ گورنمنٹ نے ون فورٹی فور کا نفات کیا ہوا تھا اور اس میں جو پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں اور ہمارے دو پولیس اہلکار اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں ایک گاڑی پولیس موبائل کو جلایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں وہ سمجھ سے بالاتا رہے ہیں خصوصاً اس ٹائم پر جب سندھ حکومت شانواز کنبھار کے کیس میں اپنے منون جو بھی وسائلیں وہ یوز کر رہی ہے اور جو شانواز کے والدے نے ان کی مدیت میں ایف آئی آر کٹی گئی ان کے کہنے کے مطابق ان کے وکلا کے کہنے کے مطابق وہ ایف آئی آر کٹی جس میں پولیس افسران اس کے ساتھ برائیوٹ پرسنز کو نامینیٹ کیا گیا اس کے بعد پولیس افسران کو آریسٹ کیا گیا کچھ پولیس افسران وہاں پر جو مقامی عدالتیں ان کے بیل پر ہیں جو بیل بیفور آریسٹ ہے اس پر ہیں کچھ بھاگے ہوئے ہیں جن کو پولیس چھاپے مار رہی ہے اور ان کو بھی آریسٹ کیا جائے گا لیکن پولیس افسران گورنمنٹ اور پولیس کی اس کارکردگی جو کہ کبھی بھی ماضی میں نظیر جس کی نہیں ملتی کہ ایک ڈی آئی جی کے خلاف اف آئی آر کٹیں ان کو سسپنٹ کیا جائے اس ایس بیس کے خلاف اف آئی آریں کٹیں اور ان کو سسپنٹ کیا جائے ان کے لیے عرص کے وارنٹس ہو رہے ہوں اور پولیس کا جو پورا عملہ ہے دو تین ڈسٹرکس کا ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے باوجود اس قسم کے پرتشدد مظاہرے کرنا سمجھ سے بالا تارے خصوصاً اس ٹائم پر جبکہ سن کے دار الخلافہ کراچی میں چار پانچ روز پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے جس میں بیرونی ممالک کی انوالمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی دیشتگردی کی ایک جو مظاہرہ ہوا ہے جس میں سن کے امن کو سبوتاز کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کے نام کو بگاڑ دے کی کوشش کی گئی ہے خصوصاً جب شنگائی کانفرنس ہو رہی ہے اور ہمارے بیرونی ملک کے وفود اسلام بات پہنچنا شروع ہو گئے ہیں انویسمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں اس وقت پر اس قسم کے مظاہرے ایک محبے وطن پاکستانی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر نہیں ہے اور خصوصاً ایک بات میں ضرور کروں گا کہ جب قانون عمل میں آتا ہے اور قانون جو سوشل سوشل ہمارے ایکٹیویسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اور مذہبی تنظیمیں بھی سمجھتی ہیں وہ پڑے لکھے لوگ ہیں کہ جب قانون امپوز ہو ون فورٹی فور امپوز ہو تو ریلی نہیں نکلنی ہے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کر کے ریلیاں نہ نکالیں جب تک ہماری شنگائی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس سے ملک کا نقصان ہوگا لیکن یہ نہیں مانے پھر بھی ایک سو چاوالیس کی خلاف وردی کرتے ہوئے یہ شہر میں گھسے ہیں وہاں پر انہوں نے مجمع لگائے ہیں اور تشدد واقعات کیے ہیں جس کا نقصان سندھ گورنمنٹ کو بھوگڑنا پڑھا سندھ کی عوام کو بھوگڑنا پڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جہاں پر خواتین کے ساتھ کوئی پولیس کی طرف سے لاتھی چارج ہوا ہے اس کی میں مجھے افسوس ہے اس کے خلاف اس کی کاروائی کریں گے ہم اور اس کے ساتھ ساتھ جو صحافیوں کے ساتھ اگر کہیں پر کوئی زیادتی ہوئی ہے تشدد ہوا ہے اس کی بھی کاروائی ہوگی ان پولیس افسران کے خلاف یا ان اہلکاروں کے خلاف یقین یہ سمجھیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ کسی بھی اپنے کام سے بریزمہ نہیں ہیں اور سندھ گورنمنٹ اپنا کام حسن طریقے سے کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ایک محب وطن سندھی کی حیثیت سے ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے وطن اپنے شہر اپنے گاؤں سب کا تحفظ کرنا ہمارا ایسا ہی فرض ہے جیسے کہ آپ لوگ آج جس سیلوگنس ڈریلی نکال رہے تھے اور اس کا ایمپیکٹ یہ ہوا ہے کہ آج ہماری بدنامی ہو رہی ہے